تعالی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سے پہلے تمام دوست حضرات کو سلام علیکم میرے پیارے دوستوں مسئلہ یہ ہے کہ اچھا نسان وہ ہوتا ہے جو اپنے لئے پسند کرے وہ دوسروں کے لئے بھی پسند کرے جس کو اپنے لئے خطرناک سمجھے اس کو دوسرے کے لئے بھی خطرناک سمجھے دیکھیں رب تعالی پاک نے اس دنیا کو بنایا ہے اس میں ایک سسٹم رکھ دیا ہے اور پھر کتنی بڑی بات رب تعالی پاک نے قرآن پاک کو بھیجے دنیا میں جب نازل کیا تو اس کی ذمہ داری بھی اٹھا لیں اور پھر اس کے اندر جو باتیں کی ہیں وہ حققتن ہیں اور ابھی سہزدان حیران ہو رہے ہیں لیکن اب ان کو یہ سوچ بھی پیدا ہوگی ہے لیکن اس کا بہت جود اسلام کے اوپر نہیں آتے حالیٰ کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ روز قیامہ کا دن حشر کا میدان بہت لمبا ہوگا پچاس ہزار سال کا ہوگا تو وہاں کا حساب رب تعالی پاک آپ خود ہی کرم کریں تو اسلام کے اندر رہے کا زنگی گزارنا میں کہتا ہوں بہت ہی خنیمت ہے تو بات شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے لیا ایک اسلامی اہم بات تھی تو ابھی بارہ آسی موبیل ہے یہ ابھی میں اس کو آن کر رہا ہوں یہ آن نہیں ہو رہا بلکل ڈیڈ ہے ڈیڈ کی کئی صورتیں ہیں بعض اوقات موبیل ڈیڈ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اگر پانی کا اندر گر جائے تو اس کو آپ جو اہنا صفائی کر لیں تو تب بھی صحیح ہو جاتا ہے یہ ہیٹ دے دیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی ال سی ڈی کے پرولم بن جاتا ہے اور بھی بہت ایفیکٹ ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں اس میں کیا پرولم ہے آپ نے پیارے دوستوں کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ یہ ڈیڈ سیٹ کو کس طرح سٹکی جاتا ہے اس میں پرولم کیا رزال ہوئے ہیں کیا پرولم ہے جو پرولم ہی ہوگا میں آپ کے سامنے اس کو سٹ کروں گا انشاءاللہ اور ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میرے چینل ہے اس کو سبکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ اس میں آپ کا فیدہ ہے جو بھی اچھی ویڈیو ہے گی آپ تک پہنچے گی میرے چینل میں کوئی فضول بات نہیں ہوتی کوئی اچھی ویڈیو نہیں ہوتی مطلب فیمیل جو ہیں وہ ہماری سسٹریں وہ بھی دیکھ سکتی ہیں یہ نہیں ہے کہ اگر وہ دیکھیں تو کوئی چینل میں کوئی چیز اور آجائے گی ہو ہی نہیں سکتا کہ سلام کے برقس میں کوئی چیز دے دوں اللہ تفیق بھی نہ دے میں گانے تک نہیں سنتا اور جب میں گانے نہیں سنتا موویاں غلط نہیں دیکھتا تو میں آپ کو کبھی مشروع بھی غلط نہیں دوں گا رب تعالیٰ پاک حق پر چلائیں آپ دیکھنا کہ یہ سیٹ میں آپ کے سامنے کھور رہا ہوں اس کو چلاتے ہیں چیک کرتے ہیں سیٹ کو کھولنے وقت یہ خیال کیا کریں کہ سیم اسکندہ تو نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان چیزوں سیٹ سے نکال کر ہلکا سا ہے ڈسپریے تک اس کو لے کر آئیں تو یہاں تک آپ نے ہلکا سا ہلکا نکالنا ہے کہ یہ جک ٹوٹ جاتا ہے اس کا چارجنگ بیس موٹی میٹر کے مدد سے میں اس کو چیک کرتا ہوں اس کا کوئی کرنٹ اندر نہیں جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا مسئلہ ویسے تو سیٹ ساف ہے کیا پانی میں نہیں گرا ہے مطلب اس کی میں اسیڈی بھی چیک کر لیتا ہوں اسیڈی ریپیرنگ شدہ ہے لیکن پوائنٹ اس کے بلکل کریئر ہے پہلال اس کو ادھر سے بند کرتے ہیں بیک سیٹ پر چیک کر لیتے ہیں دیکھیں یہ اس کا چارجنگ بیس بلکل ہر رہی ہے اس کی پہلالی کیسے دوست نے ریپیرنگ کیا ہے لیکن بس خدا قدیت کرے یہ پتہ نہیں کیس طرح ریپیر کر دیا ہے دیکھ اس کو جمپرنگ کی ہوئی ہے اس نے پتہ نہیں کیوں کی ہوئی ہے ہم اس کو دیکھ کرتے ہیں ہم اس کو دیکھ کرتے ہیں سیکھ کرتے ہیں سیکھ کرتے ہیں سیکھ کرتے ہیں موسیقی موسیقی اب آپ غور سے اس کو دیکھیں گے دوبارہ لگائیں گے تو جنون حالت میں نظر آئے گا مدرب اس میں کسی قسم کو پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ زبدہ سے رہے گا اب اس کو میں جوانا چیک کرتا ہوں ملٹی میٹر میں تو چیک ہی ہے اس میں تو صحیح آ رہی ہے اس کی ریڈن بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تھوڑا سا اون پر کر کے لگایا کریں کیونکہ نیچے جوانا ہیٹسنگ لگے ہوتے ہیں بعض وقت کور کے ساتھ ٹیچ ہو جاتا ہے بندوں کو پریشانی بنیاتی ہے کہ شاید سیٹ شارٹ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو دوستو سیٹ آنے ہو گیا میں اپنے بھائیوں کے لئے تابع دار ہوں کبھی پریشان نہ ہونا انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کے مسئل ہو آپ مجھے کمیٹس میں ضرور رائی ڈی کار دیجئے گا تاکہ میں دوبارہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ہے وہ بھی حل کر دوں گا اس میں فوراں آپ کو ویڈیو بنا کر بھیج دوں گا اللہ سلامت رکھے اور میرے چینل کو سبکریب ضرور کیجئے گا